بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر کوئی بیس سال کے لگ بھگ تھی میں ایک گاؤں میں اپنی ماں اور تین بہنوں کے ساتھ رہتا تھا اس گاؤں کے لوگ بہت ہی سچے گھرے سادہ اور پرخلوس تھے مگر ایک عادر جو بزرگوں سے لے کر کم سن بچوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ تھی ان کی توہم پرستی وہ ہر ایک انہونی کے بارے میں مختلف کیا سارائیاں کرتے تھے مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے گاؤں کے لوگوں کو تو حراسان کیا ہی مگر میرے جیسے سر پھیرے نوجوانوں کو بھی خوف صدا کر دیا ہم جو گاؤں والوں کی باتوں کا مزاق اڑاتے تھے خود بھی خوف صدا ہو گئے تھے اس واقعے کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا اصل نام تو محب تھا مگر وہ فطرتاً بہت ہی بھولا اور اگر بے وقوف کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا محب اکیلا رہتا تھا گاؤں والے اس سے مختلف کام کے عویز دو وقت کی روٹی دیتے اور پرانے کپڑے وغیرہ بھی تو وہ بیچارہ خوشی خوشی ہر کسی کے کام کر دیا کرتا مثلاً گھاس کارتے تھا درختوں سے سوکھی لکڑیاں اتاد لاتا یا پھر جانوروں کے چارے لیا تھا اس کے علاوہ بھی وہ مختلف کام کر دیتا اور جب بھی اسے فرصت ملتی تو وہ گاؤں والوں کی بکریاں اور دیگر مویشی بھی چرا تھا ایک شام جب وہ بکریاں لے کر گاؤں کی طرف آیا تو ان بکریوں میں سے ایک کام تھی وہ بکری ایک بہت ہی زدی اور جھگڑالو شخص کی تھی اپنی بکری نہ پا کر وہ بہت بگڑ گیا اور اسے ڈھوننے کے لیے محب کو واپس پھیج دیا شام سے رات ہو گئی مگر محب نہ آیا نہ بکری حتیٰ کہ رات گزر گئی مگر محب کا کوئی عطا پتہ نہیں اگلے دن سب گاؤں والوں نے مل کر اسے ڈھونڈا ایک مندر تھا بزرگوں کا کہنا تھا کسی زمانے میں یہ جگہ ہندووں کی عبادت کا تھی پھر نہ جانے وہ سب کہاں چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہاں مسلمان آباد ہوتے گئے اب وہ مندر ویران پڑا تھا ادھر گاؤں کے لوگ بہت کم جاتے تھے گاؤں والے محب کو ڈھونڈے ڈھونڈے تھک گئے تھے ایک دن ہم لڑکوں نے جھاڑی کے پاس کون کے چھینٹے دیکھے جو سورج کی حرارت کی وجہ سے سیاہی ماحل ہو گئے تھے ہم نے گاؤں کے امام صاحب کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے اور دیکھر گاؤں کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو محب کو کسی بھوت پر اتنے مار دیا ہے کیونکہ وہ مندر سالوں سے ویران پڑا ہے اور اسی لیے اس میں کسی آسیب نے بصیرہ کر لیا ہوگا اس واقعے سے گاؤں میں خوف و حراس پھیل گیا اور دیکھر والدین کی طرح میری والدہ نے بھی مجھے مندر نہ جانے کی نصیحت کی جسے میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا ہم سب دوستوں نے اس مندر میں جانے کا پکا ارادہ کیا ظاہر ہے اگر اس خطرناک ارادے کی خبر ہمارے والدین کو ہو جاتی تو وہ ہمیں گھروں میں بند کر دیتے ہم نے وہاں چھپ کر جانے کا پروگرام بنا لیا یہ جون کی تفتی جلساتی دوپہر تھی جب ہم مندر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم چار لڑکوں پر مشتمل یہ کافلہ مندر کی جانب رواندوان ہو گیا اس قدر بپھرے ہوئے سورج کی آگ اگلتی دوپہر میں ہم لرستے قدموں اور پسینہ پسینہ وجود لیے آکے بڑھ رہے تھے ہم مندر کے بالکل قریب پہنچ گئے وہ قتیم خستہ حال مندر تھا جو تقریباً اپنے دور کا بہت ہی مشہور اور خوبصورت رہا ہوگا لکڑی کا بہت بڑا دروازہ جو کہ بند تھا اس پر کسی قسم کا کوئی بھی تالہ وغیرہ نہیں لگایا گیا تھا مگر جب ہم نے اس دروازے کو اندر کی طرف دکیلا تو ہمارے دانتوں تلے پسینہ آ گیا بلاخر ہم چاروں نے مل کر اس دروازے کو کھول ہی دیا ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھل گیا اور فضاء میں تھوڑی دیر کے لیے ایک آواز پیدا ہوئی جو تھوڑی دیر بعد بند ہو گئی جیسے ہی ہم دروازہ کھول کر اندل داخل ہوئے ایک عجیب دل کو مطلع دینے والی بدبو نے ہمارا استقبال کیا ہمارا خیال تھا کہ جو چکہ سالوں سے ویران پڑی ہو وہاں گندگی اور گلازت کا دھیر ہوگا مگر حیرت انگیز طور پر وہ حال لما سارا مندر بہت صاف تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی اس کی صفائی کر کے کیا ہے مندر کی دیواروں پر بڑے عجیب قسم کے رنگ برنگے انسانوں کی بدحبت تصویریں بنی تھیں فرش پر لاتادار چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالہ نماز چراغ رکھے ہوئے تھے میں نے محسوس کیا کہ مندر میں ناگوار بو چراغوں کی بدولت ہے ہمارے دل میں جو خوف اور در کنڈلی مار کے بیٹھا تھا وہ قدر زاہل ہو گیا ہم چاروں حیرت سے گھوم پھر کر اس مندر کو دیکھ رہے تھے مندر میں کہیں بھی محب کا نشان نہیں تھا نہ جانے وہ غریب کہاں غائب ہو گیا تھا یہ بات سوچتے اور کرتے ہم چاروں مندر کے دروازے کو اچھی طرح بند کر کے واپس آ گئے گھر واپس آ کر میں نے کچھ ظاہر نہ کیا اور معمول کے مطابق دن گزر گیا شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور حسب معمول ریڈیو پر اپنا پسندیدہ پروگرام سنا امی اور میری بہنیں سو گئیں تو میں نے بھی ریڈیو بند کر کے سونے کی کوشش کی چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے ہم سب سہن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے میری چارپائے کے پاس ہی چھوٹی سی میز تھی جس پر پانی رکھا ہوتا تھا تاکہ رات کو اگر کسی کو پیاس لگے تو وہ اٹھ کر پی لے پاس ہی میں نے اپنا ریڈیو بھی رکھ دیا ابھی میں نے دوسری طرف کروٹ لی ہی تھی کہ ریڈیو پوری شدت سے آن ہو گیا میں نے کرن کھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر اسے بند کر دیا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا پھر سونے کے لیے لیٹ گیا لا شعوری طور پر میرا خیال اب ریڈیو میں ہی اٹھکا ہوا تھا کہ اب بچے تب بچے مگر جب کافی دیر گزر گئی تو مجھے قدر اتمنان ہوا میں پھر سونے کی کوشش میں لگ گیا ابھی مجھ پر گنود کی تاری ہی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر ریڈیو کی آواز اندھیرے اور خاموش رات میں گونج اٹھی میں سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھا ڈٹے ڈٹے ایک بار پھر اسے بند کیا میں بری طرح کام رہا تھا حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری بہنیں اور امی سو رہی تھی حالانکہ ذرا سے کھٹکنے کے آواز پر میری امی کی آنکھ کھل جاتی تھی خیر میں نے سونے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے میرے سرہانے کوئی بم رکھا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے پھر نہ جانے کب میں سو گیا نین میں بھی ریڈیو بند کرتا تو وہ پھر بجھٹا صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی آسمان پر راج دھانی تھی دن کا اجالہ پوری طرح ہر سو پھیل چکا تھا صبح میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کے باس گیا اور ان سے پوچھا کیا تم لوگوں کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے مگر ان تینوں نے نفی میں سر ہلا دیا پھر میں نے بھی اس بات کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا مبادہ وہ میرا مزاق نہ اڑائیں اس کے بعد ایک ہفتہ بلکل خیریت سے گزر گیا اور کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے خوف یا پریشانی میں میں مبتلا ہوتا ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی ایک اور گاؤں تھا جہاں میری امی کا کوئی رشتدار فوت ہو گیا میں بھی امی کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ کے بعد امی نے مجھ سے کہا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں کیونکہ وہ دو دن رکھیں گی میں نے ہمی بھڑ لی اور اپنے گھر واپس آ گیا دونوں گاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور باقی دنوں کی نسبت موسم بھی کافی خوشکوار تھا اس لیے میں پیدل چلتا ہوا گھر کی جانے پروان تھا راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان تھا میں وہاں سے گزرا تو اچانک مجھے ایک سیاہ لباس میں ملبوس ایک وجود دکھائے دیا جسے دیکھ کر میں بری طرح چونکیا اس کی پشت میری طرف تھی میرے اندازہ لگانے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے اس کے سیاہ لباس اس کے بال جیسے تھے جو کہ اس کی کمر پر لہرا رہے تھے میں نے اسے پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا بلکہ سیدھ میں چلنے لگی تو فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا کیونکہ میرا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے اور اس قبرستان میں کیا کر رہی ہے وہ عورت سامنے ہی چلتی جا رہی تھی یہ دیکھ کر میں پوری طرح چونکا کیونکہ اس کا روخ مندر کی جانب تھا وہ آکے آکے چلتی جا رہی تھی اب وہ مندر سے تھوڑے فاصلے پر تھی اور میں اس کے پیچھے تھا ایک دم سے میں نے ٹھوکر کھائے اور خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی میں نے خود کو سنبھالا اور نیچے دیکھا تو میری ٹکر کسی چیز سے ہو گئی تھی میں نے نیچے مڑ کر دیکھا تو زمین بلکل صاف تھی اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے مجھے ٹکر لگتی ایک لمحے کے لیے اس عورت کا حیال میرے ذہن سے نکل گیا تھا مگر جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے وہاں کوئی عورت نظر نہیں آئی میں یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوا تھکھار کر گھر واپس آ گیا اور پھر اس کے بعد مندر کے پاس جانا میرا روز کا معمول بن گیا یہ الگ بات ہے کہ میں اسے کھولیں اور اندر جانے کی حمد نہیں کرتا تھا ایک دن میں مندر نہ جا سکا تو مجھے عجیب سی بیچینی ہوئی مجھے یوں لگ رہا تھا کوئی مکنہ تیسی قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مندر کی طرف چلا جاتا تھا اگلے دن کا سورج بہت ہی قیامت خیز ثابت ہوا میرا دوست جاہز غائب ہو گیا اس کا کچھ پتا نہ چل سکا اس کے گھر والے اور ہم سب نے مل کر اسے بہت ڈھونڈا مگر محب کی طرح اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا میں اس کے گھر گیا تو اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے عجیب حرکتیں کر رہا تھا اکثر خود سے باتیں کرتا رہتا اور رات کو بعض وقت پوری گھر میں پھرتا گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کئی مرتبہ اسے مندر کے پاس دیکھا ہے ہم اسے پوچھتے تھے کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے مگر وہ ٹال دیتا اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک بار پھر خوف و حراس پھیل گیا تھا ایک روز میں دوپہر کے وقت یوں ہی کھانا کھا کر باہر نکلا آہستہ آہستہ چلتا ہوا درختوں کے سائے میں کھڑا ہو گیا جانے کس خیال کے تحت میں اس سمت آگیا جہاں سے مندر واضح نظر آ رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس طرف جا رہا ہے میں چونکیا کہ بھلا اس وقت کون اس ویران مندر پر جا سکتا ہے میں علشتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا یہ میرا دوست تھا جو خرامہ خرامہ چلتا ہوا مندر کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا میں نے اسے پوری شدت سے آواز دی مگر وہ اتگت سے بے خبر مندر کا دروازہ کھول چکا تھا یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پوں پھول گئے اور میں بے اختیار چلتا ہوا مندر کی جانب چل پڑا مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مندر میں داخل ہو گیا میں سر پر تھوڑتا وہاں تک پہنچ گیا پھولی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا لیکن یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ مندر بلکل خالی تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے دوست کو اندر جاتے دیکھا تھا مگر اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا مندر میں ان عجیب تصویروں اور بھجے ہوئے بیشمار دیوں کے سوا کچھ نہیں تھا میں وہاں سے بھاگتا ہوا واپس گھر آ گیا بھاگتے بھاگتے میں کب بے ہوش ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں جب مجھے ہوش آیا تو چانے کیا وقت تھا کمرے میں نیم تاری کی تھی آہستہ آہستہ میرے ہواس ٹھکانے پر آ کے جو ہی مجھے ہوش آیا مجھے وہ منصر یاد آ گیا اپنے دوست کا حیال آتے ہی میں تڑک کر اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا وہ میرا اپنا ہی گھر تھا جو کہ بلکل خالی تھا میں اس بات پر غور کیے بغیر کہ میری امی اور میری بہنیں کہاں ہوں گی باہر کو لپکا مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے اسی احساس کے تحت میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا سیاہ بالوں میں ملبوس یہ وہی عورت تھی جو مجھے کپستان میں نظر آئی تھی اب اس کی بالوں سے ڈھکی پشت میری طرف تھی کون ہو تم میں نے لرستی ہوئی آواز سے اسے محاطب کیا وہ دھیرے سے مڑی اور میرے سامنے آ گئی اس نے لمبے سیاہ بالوں سے چہرے کی دائیں حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اس کا دائیں حصہ بہت حسین تھا اس کی سیاہ آنکھ جو مجھ پر مرکوز تھی تو میں نے اس کی آنکھ میں جھانکا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں سہر زیادہ ہی رہ گیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ کچھ بولتی میرے پیچھے آ گئی دروازہ ایک تم سے بجا میں نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اگلے ہی لمحے اس جانے دیکھتا رہ گیا جہاں وہ پرسرار عورت کھڑی تھی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر وہ عورت نہیں تھی اچانک دروازہ کھلا اور محلے کا ایک بچہ پیش امام صاحب کا یہ پیغام لائیا کہ مجھے امام صاحب بلا رہے ہیں یہ سنتے ہی میں چلتا ہوا مسجد کے پاس بنے حجر میں چلا آیا جہاں امام صاحب اکثر اوقات گاؤں کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے بس ایک چہرہ مجھے انچان لگا وہ ایک بزرگ کا تھا میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا امام صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک عالم دین ہیں اور یہاں اس گاؤں میں اس مندر کا جادو توڑنے آئے ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں نے کشنا سمجھتے ہوئے انہیں مدد کا یقین دلا دیا رات کا وقت تھا اور آسمان چمکتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا میں بیچینی سے تہل رہا تھا سارا گاؤں اندھیرے اور سناٹے میں ڈوب چکا تھا جبکہ میں بہت بیچین تھا بدل سا ہو کر گھر جانے کے لیے مڑا کہ اچانک ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا اس کا رخ میری جانے بھی تھا میں آنکھیں پھار پھار کر اسے دیکھنے لگا تو وہ قریب آ کر رک گیا چاند کی مدھم چانی میں جو وجود نظر آیا وہ سید صاحب تھے مجھے وہ اپنی طرف بلا رہی تھے ان کا رخ مندر کی طرق تھا اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کوئی روبوٹ ہوں اور وہ مجھے ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں کیونکہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا مندر کے دونوں دروازوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے سید صاحب اندر داخل ہو گئے اور میں ایک پل کو رک گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی انچانی کشش مجھے اندر کے جانب کھینچ رہی ہے میں نے دھیرے سے اپنے قدم اندر رکھ دئیے مندر میں عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی اور دیواروں کے سامنے رکھے کتار میں تمام مٹی کے دیئے روشن تھے دیئے کی روشنی سے مندر کا اندرونی منظر کافی خوبصورت لگ رہا تھا مگر روشن چراغوں کے درمیان سیاہ لباس میں ملبوس وہی عورت بیٹھی تھی آج اس کا چہرہ اس کے بالوں نے نہیں ڈھاب رکھا تھا اس کے چہرے کا ایک حصہ بے حد حسین تھا اور دوسرا حصہ بے حد سیا یوں جیسے بری طرح جھلس گیا ہو زرد روشنی میں اس وقت اس کا چہرہ بہت ہی پھیانک لگ رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے بالکل خوف نہیں آ رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکراب بھی رہی تھی اور اپنی ہی زبان میں کچھ پڑ رہی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں اس کے حسن کے سہر میں ڈوب چکا تھا حالانکہ اس کے چہرے کا ایک حصہ بھیانک تھا اب مجھ پر گنودگی تاری ہو چکی تھی اور نیند کی حالت میں جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا اب وہ چیخ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کوئی اس پر کچھ پھینک رہا ہے پھر وہ ایک دم دھوان بن گئی بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی پھر کسی نے مجھے جنجوڑ کر اٹھایا مجھے یوں لگا جیسے ایک دم میرے چہرے پر بوندیں پڑ رہی ہوں اپنی آنکھیں ملتا ہوا میں اٹھ کھڑا ہوا میرے سامنے سید صاحب ہاتھ میں پانے کا گلاس لیے کھڑے تھے مجھے ہوش میں لانے کے لیے پانے کا چینٹا میرے چہرے پر ڈال رہے تھے شکر ہے بیٹا تم ہوش میں آ گئے اب وہ سیدھے ہو کر بولے میرا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو چکا تھا تمام واقعہ ایک بار پھر مجھ پر واضح ہو چکا تھا کیا وہ سب حقیقت تھا عورت کے سامنے بیٹھنا اور پھر نیند کا غلبہ سید صاحب کا اس عورت کو قابو میں کرنا میں حیرت سے سوچ رہا تھا تم وہ پہلے انسان ہو جو اس پرسرار عورت سے بچ کے ورنہ یہاں جو آتا ہے بچ کے نہیں جاتا وہ کون تھی سید صاحب میں نے ان سے سوال کیا وہ ایک ہندو پندت کی بیٹی تھی جسے کالے علم سیکھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ پندت کی بیٹی تھی اس لیے جانتی تھی کہ اس کا یہ شوق کبھی بورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ پندت نیک ہوتے ہیں اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کالے علم کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کسی کو بلاوچہ تکلیف نہیں دیتے اس لیے اس لڑکی کا شوق کبھی بورا نہ ہو سکا مگر احتفاق سے اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جس کی ماں کالے علم کی ماہر تھی اس نے اپنی ساس سے کالا علم سیکھا اور جب بھینٹ دینے کی باری آئے تو اس نے اپنے شوہر اور ساس کو مار ڈالا پھر آہستہ آہستہ اس نے گاؤں کے لوگوں کا چینہ حرام کر دیا گاؤں کے سب لوگوں نے مل کر اس عورت کو اور جس سے اس کی ساس نے کالا علم سیکھا تھا اس کو مانے کا فیصلہ کر لیا پھر ایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ پر آگ لگا تھی جگہ جلانے کی وجہ سے اس کے قابو میں جتنے جن تھے وہ سب بھاگ گئے مگر وہ پھر بھی زندہ رہی ہر روز اپنے گھر سے جادو کے زور پر نکل دی اور کسی نہ کسی چھوٹے بچے کو اغواہ کر لی تھی بچے کو مار کر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اس کی جادوی طاقت میں مزید اضافہ ہو اور اس بات کی خبر اس کے باپ کو ہو گئی تو اس کے باپ نے مختلف پندیتوں کے ساتھ مل کر اسے مار کر اس کی روح کو اس مندر میں قید کر دیا کیونکہ اگر وہ زندہ رہتی تو پھر اپنا خونی کھیل جاری رکھتی ایک طویل عرصے بعد محب نے اس جگہ قدم رکھا اور شاید وہ زخمی تھا اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا محب کے خون سے وہ جگہ تر ہو گئی جہاں وہ چلا کرتی تھی اور پھر اس عورت کی بدروح احزاد ہو گئی اور اس بدبخت نے اپنا خونی کھیل پھر شروع کر دیا کیونکہ اب اس کی روح وغیر خون کے نہیں رہ سکتی گاؤں کے دو لڑکوں کا خون تو یہ پہلے ہی پی چکی ہے اس کا اگلا نشانہ تم تھے مگر تم خوش قسمتی سے بچ گئے میرا عمل پورا ہو گیا اور میں تم تک پہنچ گیا سید صاحب یہ بول بول کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھرنے لگے پھر ہم دونوں گاؤں واپس آگئے سید صاحب مسجد میں چلے گئے اور میں واپس گھر آیا دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پہنچ گئے ہم لوگوں نے مندر کو تو کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ ہندواؤں کی مقدس جگہ ہے مگر اس جگہ کو دوبارہ جلایا گیا جہاں پر وہ عورت چلہ کارتی تھی تاکہ اس کی روح کبھی دوبارہ آزاد نہ ہو سکے آج اس بات کو گئی سال گزر گئے ہیں اور کبھی کبھی تو مجھے یہ خواب ہی لگتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ جن بھوت اور روحیں دیکھنے سے پہلے سب کو ایک افثانہ ہی لگتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے